ہیلو فرنس ویلکم ٹو ریگل بیسک چینل دس ایڈوکیٹ امیت سبروال آج کا ٹاپک ہے سرفاسی ایکٹ اب سرفاسی ایکٹ کیا ہوتا ہے بڑا سمپل لائن پر سمجھاتا ہوں کوئی بھی باروار یعنی کوئی بھی وقتی جب بینک سے لون اٹھاتا ہے اور وہ لون نہیں چکا پاتا ہے تو بینک کے پاس ایک پاور ہوتی ہے کہ اس کے ایسیٹس کو اس کے پروپٹی کو اٹیج کر کے اوکشن میں اس کو بیچا جائے اور وہ سے جو بھی بکائی راشی ہے وہ واپس لیا جائے لیکن سرفاسی اٹ کیا ہر لون پر اپکی بل ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ ہے سرفاسی اٹ کیا سے بینک کوئی سپورٹ کرتا ہے باروار کو نہیں کرتا ہے یہ ایک سوال ہے اور آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلتا ہوں نیکس سلیٹ پہ سرفاسی اٹ ہوتا کیا ہے وہ تو حالہ کی میں نے بتا دیا ہے پھر بھی میں آپ کو ایک بار ڈیفریشن کی سب سے بتاتا ہوں سرفاسی اٹ ایک انڈین بانک یا ایک فارنیشن انسٹیٹیوشن کو یہ حق دیتا ہے یعنی سرکار ان کو حق دیتی ہے کہ کوئی بھی ڈیفارٹ اگر کوئی بھی جبکتی لون لیتا ہے اور وہ لون چکانے میں ڈیفارٹ ہو جاتا ہے تو ایسے میں بانک کے پاس پوری پاور ہوتی ہے کہ اس کے پروپٹی اور اس کے پروپٹی ایسے کو اٹیچ کر لو اور آکشن میں جا کے ان کو بیچ دو اور جو پیسہ بچا ہے وہ بانک وصول لیتی ہے یہ ہے سرفاسی اٹ لیکن کیا سرفاسی اٹ سارے لون پہ اپلیکیبل ہے تو سب سے بڑی کوشن سب سے پہلے کوشن آتا ہے نہیں سرفاسی اٹ سب سے پہلے انسیکیور لون پہ کام نہیں کرتی ہے سیکیور لون یا انسیکیور لون کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سرفاسی اٹس انسیکیور لون پہ نہیں اپلیکیبل ہوتی ہے دوسرا سرکھاسی اٹ اس ناٹ اپلیکیبل فور منی سیکیورٹی ڈیٹ ایسیوڈ انڈر ڈی انڈیان کانٹریکٹ اٹ اور دی سیلس اپ گڑڈ اٹ مالی جیے آپ نے کوئی گوڈز مغانا ہے بھار سے آپ نے اس کے لیے بینک سے لون لیا ہے تو اس پہ وہ سرفاسی اٹ پہ نہیں جائے گی دوسرا کوئی سرکھا بینک کے ساتھ آپ کا کوئی کانٹریکٹ سائن ہے تو اس پہ وہ سرفاسی اٹ پہ نہیں جائے گی لیکن یہ چیز تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سیکیورڈ لون کیا ہے اور انسیکیورڈ لون کیا ہے انسیکیورڈ لون ہوتا ہے پرسل اگر بینک سے آپ پر پرسل لون لیا ہے تو وہ انسیکیورڈ لون ہے اور اگر پرسل لون نہیں چکا پاتے تو بینک سرفاسی اٹ کے اندر نہیں جاتی ہے دوسرا ایڈوکیشن لون تیسرا کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ اگر بینک سے لیا گیا ہے اور کسی ریزن کے وجہ سے وہ پیسہ نہیں چکا پاتا ہے بورور تو بینک اور دوسرے طریقہ موڑ اپلائیں گی پیسہ واپس لینے میں لیکن بینک سرفاسی اٹ کے اندر نہیں جائے گی اب آپ سوچیں سرفاسی اٹ ہے کیا میں بلکل بتاؤں گا سرفاسی اٹ ہے کیا تھوڑا سا پیشنس رکھی ہے لیکن یاد رکھے گا کہ سرفاسی اٹ انسیکیور لون پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا سیکیور لون کون کون سے ہوتے ہیں ہوم لوگ کارڈ لوگ گوڑڈ لوگ لون انگیس پروپٹی یہ سرفاسی اٹ کے اندر ہوتا ہے پہلے تو آپ کو یہ کلیر ہو چیئے کہ آپ نے جو لون اٹھایا ہے بینک سے تو سیکیور لون ہے کیا وہ انسیکیور لون ہے کلیر ہے چلتا ہوں نیکس لیٹ پہ اب میں بتاؤں گا کہ آپ کو کون کون سے بینک اپلیکیبل ہوتے ہیں سرفاسی اٹ کے اندر اور کترہ ایماؤنٹ ہوتا ہے اپلیکیبل ہونا چاہیے سرفاسی اٹ اپلائی کرنے کیلئے پہلی بات تو دوستوں میں چیز کلیر کر دوں سرفاسی اٹ تب ہی اپلیکیبل ہوگا ہوا جب لون امان بیس لاکس اوپر ہوگا یعنی گریٹر دن ایکوالی ٹوٹی لیکس اگر اب اس میں دو ترقی کے بینک آتے سرفاسی اٹ کے اندر ایک ہے کمرشل بینک کمرشل بینک کون کون سو ہوتا ہے بینک آف انڈیا آئی سی سی ای ایس ڈی ایف سی انڈرس انڈ بینک آپ نے سنو اکر بینک کب باروڈا یہ سارے کمرشل بینک کے اندر انگام نے آجتے ہیں تو کم نے جو پیاریٹر ہوتے ہیں اور دوسرے آتا ہے آپ کو پیاریٹیو بائیں سٹیٹے کو پیاریٹیو بائیں لیمیٹیٹ ہریانے پر آجے ساہکاری بائیں گے اسی طرح سے آپ نے سونا ہوگا وہ کوپیرٹیو بائیں ہوتے ہیں لیکن کوپیرٹیو بائیں ایکشیلی وہ کسٹم برگو جو لہن دیتے ہیں باروار کو بہت خاتلے دیتے ہیں چپس پریز پہ دیتے ہیں کمرشل بانکس پھوڑا ہائی ریٹ پہ دیتا ہے کوپریٹی بانکس ہوتے ہیں وہ کم ریٹ پہ لینٹس پہ لون پروائیڈ کرتا ہے تو یہ آپ کی نولیج کے لیے ہے کمرشل بانکس اور کوپریٹی بانکس دونوں سرفاسی ایٹ کے اندر آتے ہیں سرفاسی ایٹ پہ جانے کے لیے بانک کو کبزل ہو نمو بیس لاکھ سوپر ہونگا ہونا چاہی ہے تیسرا وہ انسیکیور لون پہ کام نہیں کرتے سرفاسی ایٹ اب چلتا ہوں سرفاسی ایٹ کام کیسے کرتی ہے مال لیجئے آپ نے ہوم لون لیا ہوم لون کیا ہوتا ہے ایک سیکیورڈ لون ہے اور اس کی ایمائی پندرہ سال میں ایکزامپل سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایکزامپل سے بتا رہا ہوں دس سال کے بعد ایمائی باؤنس ہونے شروع ہو گئی نوکری چلی گئی یا بزنس چھپ ہو گیا یا کوئی اور ایزنس ہو گئی تو اگر جب ایمائی باؤنس ہوتا ہے تو جب تین ایمائی باؤنس ہو جاتی ہے تو بینک آپ کو ایمائی گوشت کر دیتا ہے ایمائی کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے اور ایمائی جب ہو جاتا تو اس کو بینک لون بھی کہتے ہے اس کو بیڈ لوگ بھی کہتے ہیں جب ایمائی ہو جاتا ہے نا تو آپ یقین مانیے بانک کیا کرتی ہے بانک آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ ٹھیک ہے مالیچ آپ کب بیس لاکھ روپے بانتا ہے بانک کو دینا نئی سار میں پندرہ ہی رہ پاؤں گا میری پاس نہیں ہے پیسے تو پندرہ لینے کے بعد آپ آپ یہ مجھ سوچ آپ کا سیبل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا سیبل سکور یہ خراب کر کے رکھتی ہے یہ یاد رکھی گا اور سیبل خراب ہوتا ہے تو آگے لون ملنے میں دکھت ہوتی ہے یہ کلی ہے جیسے تین ایمائیز باؤنس ہوں گی بانک آپ کے ایک آنڈ کو ایم پی خوشش کر دیگی نون پرفارمنگ ایسٹ یہ کلی ہے چلتا ہوں اور ایک سکنڈ اور جیسے بانک ایم پی خوشش کرے گی تو بانک اس کے بات کیا کرے گی اب آتا ہے سرف آسی ایک جیسے ایم پی خوشش ہو گیا کسٹومر جس رو لیا تھا سوری باروار تو بانک اب سرف آسی ایک پہ آ جائے گی اب سرف آسی ایک کیسے کام کرتا ہے اب وہ میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ نے ایم پی خوشش ہو گئے باروار تو بانک سب سے پہلے سیکشن تیرہ اوڈی اٹ کے اندر چلیے گی کیا کرے گا بانک سب سے پہلے اس باروار کو اس ڈیمانڈ نوٹیس بھیجے گا انڈر سیکشن تھرٹین ٹو ایک تھرٹین ٹو ایک سبکلوس ٹھل اوڈی اٹ کہ آپ کا اترا باقایا رہتا ہے آپ نے ہم سے لو لیا تھا اترا ایمان باقی ہے اور آپ کا جو بانک ہے تین ایمائز باؤنس ہو چکی ہے آپ نون پرفارمنٹ ایسٹ میں گھوشت ہو گئے ہو تو آپ ہمارے کو ساٹھ دن کے اندر اندر پیسہ کلیر کر دیجئے ورنہ ہم آپ پر لیگل ایکشن لیں گے سنے گا جہاں سے ڈیمانڈ نوٹیس بھیجا ہے اور بانک باروار کو ساٹھ دن کا ٹائم دے رہا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر اندر آپ اپرے یا تو سٹل کر لیجئے یا پھر آپ این پیس سے بھار آجئے این پیس کا مطلب ہے کہ آپ بینک پہ پیسہ ڈال دیجئے تاکہ ایمائز چالی ہو جائے دوبارہ ورنہ ہم آپ پر لیگل ایکشن لیں گے تب آپ کے پاس کیا بکلپ ہے سوچوا تب آپ کیا کرتے ہو جیسے ہی آپ کے پاس تیرہ دو اور تین کا نوٹیس آتا ہے بانک باروار کی پاس تو آپ ویدن 15 ڈیس کے اندر اندر 13 3A سرپاسی اٹ کے اندر اس کو اپنا جواب دے جواب دے جواب دے اور یہ بہت سارے باروار نہیں کرتے فرنس اور یہاں پہ سب سے بڑی گلتی وہ کرتے ہیں سب سے بڑی گلتیوں کرتے وہ جواب نہیں لیتے ہیں بانک کو فون اٹھانا بن مل کا جواب دینا بن یہ سب سے بڑا غلط کرتا ہے باروار جہاں پہ اس کا ایک بیڈ یمیج بانتا ہے جو کوٹ اس چیز کو نوٹیس کرتی ہے آپ کسی اچھے وکیلز کو ہائر کر کے تیرہ تین ایکہ نوٹیس اسے بھیجوائے تیرہ تین ایکہ نوٹیس پہ کیا ہو سکتا ہے دو کنڈیشن کے تین کنڈیشن ایک جو بانک نے ریٹ آف انٹرس جو ایماؤنٹ نکالا ہے آپ کی ساب سے زیادہ آپ کی ساب سے کم مل رہا ہے ایک دوسرا آپ بانک سے محلت لے سکتے ہو کہ سر میرے گھر میرے ساتھ یہ پرولم چل رہی ہے نوکری چل رہی ہے بزنس ڈھپ ہے مجھے تھوڑا وقت دیجئے آپ بانک کو بتاؤ گی نہیں کچھ آپ بانک کو بھی تکلیف نہیں بتاؤ گیا تو پھر آپ کیسے کر رہے ہو کہ بانک کو ہی سرکار صرف سپورٹ کر رہی ہے نہیں بانک آپ کو بھی سپورٹ کر رہی ہے لیکن آپ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے گا آپ مطلب آپ پسل نہیں مکتی جگہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لون ٹھا ہے اور وہ پیسے نہیں دے رہے تو تیرہ تینے کے اندر اس کو جواب دینا ہوگا بانک کو اور اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو ساٹھ دن تک تو ٹائم دیا وہ بانک رہے تو ساٹھ دن کے بعد بار سیدھا بانک چلی جائے گی تیرہ چار کے اندر یعنی سیکشن تھرٹین فور اپ دی سرف آسی اٹ کے اندر ہو چلی جائی اور یہ ایک جیسی چلی گئی اس میں صاف لکھا جائے گا ہم آپ کے اپنے ایسٹس کو آپ کے پروپرٹی کو اٹیچ کر رہے ہیں اٹیچ کر رہے ہیں اور اس کو ہم آکشن میں بیچ کے اپنے پیسہ بسو لیں گے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے تو ٹیرہ تینے کا نوٹس نہیں دیا جواب یا ایسا جواب دیا جو لوجیکل نہیں ہے تب آپ کے پاس ایک میل کب ہے آراستہ ہے کہ جیسے بینک نے تیرہ چار کا نوٹس دیا آپ امیڈیٹلی ڈی آٹی پر چلے جائے انڈر سیکشن سترہ کے اندر اپیل پر جیسے آپ کو نوٹس آیا تیرہ چار کا تو پنتالیس دن کے اندر اندر آپ ڈی آٹی چلے جائیے اور وہاں پہ آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں اگر ڈی آٹی کو لگتا ہے کہ نہیں آپ نے بینک کے ساتھ غلط کیا ہے فر ایکزامپل اور ڈی آٹی نے آپ کی بات نہیں سنی تب آپ کے پاس بکلپ ہے کہ آپ اپیل میں چلے جاؤ ڈی آر ایٹی میں ڈی آر ایٹی میں ڈیٹ ریکووری اپیلیٹ ٹروبنل میں اٹھارہ کے اندر انڈر سیکشن اٹھارہ کے اندر جیسے ڈی آٹی کا جواب آیا مطلب آر پاس ہوا آپ کے پاس تیس دن کا سمیہ ہوتا ڈی آر ایٹی کے پاس جانے کا اس کے بعد نہیں اگر آپ اس کے بعد جاتے ہو تو سبجکٹو کاؤس بھی ہو سکتی ہے یہ کلیر ہے آپ کو یہ سلائٹ کلیر ہے سر یہ سلائٹ بہت امپورٹنٹ ہے اب میں آپ کو نیکس پہ بتاتا ہوں کی نیکس ٹاپک کیا ہے اب سیکشن ڈی آٹ کیا کہتا ہے یہ تو کلیر ہے نا کی تیرہ چار کا نوٹس بینک نے دے دیا باروئر کو جو پہ پر پیشنے سلائے پڑھا تھا بینک کیا رہا میں آپ کو ایسیٹس اٹیش کروں گا لیکن بینک کے پاس پاور نہیں ہے کیوں جا کیا آپ کو پروپٹی سیل کر لے اٹیش کر لے اس کو بینک کو سی ایم ایم یا ڈیسٹک مجیسٹر کے پاس جانا ہوگا آپ کے پوزیشن کو آپ کے ایسیٹس کو پوزیشن میں لینے کے لیے آپ کو بہنے باروئر کے جس سے لون ڈیفولٹ کیا ہے تو ایسے میں بینک کو تیس دن کا سمیں ملتا ہے کی سی ایم ایم ڈی ایم تیس دن کے اندر اندر اس کو آرڈر پاس کر دے گی کس کو بینک کو تب تب آپ ڈی آٹی میں جا چکے ہو اگر آپ صحیح ہو تو ڈی آٹی لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ڈی ایم سا بھی بہت جگہ بیزی ہوتے کبھی الیکشن ڈیس ہے کبھی کچھ ہے تو ایسے میں سی ایم ایم جو کورٹ ہے وہ بھی بیزی ہو سکتی ہے تو ایسے میں تیس دن کا ایک سیکشن اور مل جاتا ہے ساٹھ دن یہ ساٹھ دن کے اندر اندر سی ایم ایم چیف مٹرپولین مجیسٹریٹ یا پھر ڈیسٹک مجیسٹریٹ بینک کو آرڈر پاس کر دیتا ہے کہ جا کے آپ ان کے ایسے کو اٹیچ کر لیجیے وہ کسی کو آتھرائیز کرتے ہیں پولیس کو یا جو بھی آتھرائیز ریپرزنٹیو ہے کہ جا کے بارور کا گھر جو ایسے سے اٹیچ کر لیجیے اب بھاک ایک موٹس لگاتے ہیں اور پورا چیز کو سیل کر دیتے ہیں اگر اس پر تالہ لگا ہوا ہے تو تالہ توڑنے کا بھی آرڈر بھی لے سکتے ہیں سیکشن 14 یہ کہتا ہے چلتے ہیں نیکس پر دیکھیں کوئی چیز میں آپ کو بتانا پا ہوا کہ ڈی آر ایٹ کا ایک رول تھا ایک ایک کیس ہے یونین بانک آف انڈیا ورسس رجت انفرسکچر پائیوٹ لیمٹیٹ کہ جب بھی کوئی بارور ڈی آر ایٹ میں جاتا ہے یعنی ڈیپٹ ریکاوری اپیلیٹ ٹرمینل اپیل پہ تو اس کا لون امونٹ کو اس کو 50% دینا ہوگا یہ سپریم کورٹ نے ساپ بولا گا کہ کوئی بھی بارور ڈی آر ایٹ میں جاتا ہے ڈی آر ایٹ کے بار تو اس کو پہلے جو ڈی فائیڈ کیا لون امونٹ ماری بیس لاکھ کیا تو دس لاکھ روپس کو جمع کرنا ہوگا یہ ڈی آر ایٹ کا رول ہے شاید آپ کو نہ پتا ہو شاید پتا ہو تو 50% آپ کو دینا ہوگا تو سنوائی ہوگی اس میں ایک اور چیز سپریم کورٹ نے کہا تھا جنوری دوہزار بائیس میں کہ جب کوئی بارور بانک کے ساتھ ڈی فولٹ کرتا ہے لون کو لے کے ہوم لون، کار لون، گھول لون کو لے کے تو وہ ریٹ نہیں فائل کر سکتا ہی کورٹ میں وہ آرٹیکل دو سو چھببیس دو سو ستائی سکتے اندین کونسٹیوشن میں نہیں جائے گا وہ ہی کورٹ اس لئے کہا رہی ہے سپریم کورٹ نے اس لئے کہا تھا کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ ریٹ ڈال کے آپ کوٹ کا ٹائم ریس کر لیں وہ کہہ رہے کہ سرفاسی ایڈ بناوا ہے تو بارور کو کہہ رہے آپ پیس سرفاسی ایڈ پہ جائیے ریٹ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر بان سرفاسی ایڈ پہ جاتا ہے تو بارور کو بھی سرفاسی ایڈ کی فالو کرنا ہوگا یہ ہے سرفاسی ایڈ میں تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں سرفاسی ایڈ انسیکیور لون پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا سرفاسی ایڈ سرف سیکیور لون پہ پلیکیبل ہوتا ہے سرفاسی ایڈ کا لو نمور بیس لاکھ سے اوپر ہونا چاہیے اور لاٹ لیس تنیسٹ اگر بانک آپ کو تیرہ دو تیرہ تین کا نوٹیس بھیجتی ہے اور وہ ساٹھ دن کا نوٹیس بھیجتی ہے تو آپ کے پاس نکلپ ہے کہ تیرہ تین ایک اندر آپ اس کو جواب دے اگر آپ اس کو جواب نہیں دیتے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ میں تیرہ چار کے نوٹیس ملنے کے بعد میں ڈی آٹی چلا جاؤں گا تو آپ سنویں آپ کا امپریشن خراب بٹھے گا یہ جواب تو وہاں دیا نہیں آپ نے آپ سے تک کوٹ آگئے تو میری آپ سب سے ریکوست ہے جتنے بھی آپ کی فرن سرکل ہے کہ بینک کی میلز کا فون کا نوٹیس کا جواب ضرور دے کس اچھے وکیل کو کمسلز کو ہائر کر کے جواب ضرور دے سکپ نہ کریں اتر وائس پرابلم ہو سکتی ہے ایم شور گھائی سے آپ کو ایک میرا سمجھ میں آیا ہوگا کوئی بھی کوریا مجھ سے پو سکتی ہے تل دن بشونگ اللہ تک کیر اور اللہ بیسٹ